بلکہ یہ تازہ تصویریں اس وقت آ رہی ہیں موہن یادو جنہیں پارٹی کے طرف سے ذمہ داری دی گئی ہے یہ ہوں گے مدیہ پردیش کے اگلے مکھے منتری اور بیڈی شرما مدیہ پردیش کے بی جے پی ردیش شدہکش وہاں پر موجود ہیں بی جے پی کے تمام نیتہ موہن لالکھٹر جو کی کیندریہ پر ویکشک کے طور پر یہاں گئے تھے ایک ایک کر کے نیتاؤں کا بدھائی دینے کا سلسلہ جاری ہے اور اس سے پہلے ابھی کیلاش ویجا ورگی ہے پارٹی کے برش نیتا ہے نریندر سنگھ تومر کا بھی پیر چھوکر آشروات لیتے ہوئے موہن یادو ابھی آپ نے دیکھا کیلاش ویجا ورگی کے بھی پیر چھوکر آشروات لیا موہن یادو نے اور یہ گلدستہ دے کر بدھائی دینے کا سلسلہ لگاتا چلا ہے جبلپور کے سانسد ہیں اور ویدھائی کا بھی چنان راکیش سنگھ وہ بھی بدھائی دیتے ہوئے اور یہ پھولوں کا ہار لے کر بیڈی شرما اور ساتھی ساتھ شیوراز سنگھ چوہ اور وشنودت شرما دونوں کی طرف سے اس پھولوں کی مالا کو ارپت کرتے ہوئے پہناتے ہوئے اگلی ذمہ داری سوپتے ہوئے اور یہ ایک بڑا سنکیت یہ پارٹی کے طرف سے درشاتے ہوئے کہ تمام وہ نام تمام وہ چہرے جو سی ایم کی ریس میں تھے لیکن وہ سی ایم پارٹی کی علا کمان کے طرف سے نہیں بنائے گئے لیکن وہ پوری طرح سے ایک جھٹ ہیں انشاست یہ پارٹی ہے اور سبھی ایک منچ پر بدھائی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اسی سومتہ کے ساتھ یہاں پر موہن یادو بھی اپنے ان نیتاؤں کے پیر چھوکر آشرواز لیتے ہوئے جن سے انہوں نے راج نیتی کے گر سیکھے اور اب آگے چل کر ان کے تجربے سے وہ مدی پردیش کو آگے لے جانے کا سنکلپ لیں گے تمام یہاں پر بھیجے بھیگے دگج نیتا موجود ہیں بیٹھے ہوئے یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شیورا سنگھ چوہان ہے کیلاش بھیجے بھرگی ہے نرین سنگھ تومر ہے اور پرویقشک کے طور پر یہاں منہور لال کھٹر گئے راکیش یہاں پر موہن یادو جی وہاں پر موجود ہیں پہلاک پٹیل بھی وہاں پر ہیں بی ڈی شرما وہاں پر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں تمام اس وقت یہ تصویریں آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اور ایک بار انہی تصویروں کو دیکھتے ہی رہتے ہیں لیکن ان تصویروں کو دیکھتے دیکھتے ایک بار ہمارے سہیوگی چونکی رگاتار جڑے ہوئے ہیں میں رکھ کرنا چاہوں گا لکویر سنگھ شیخاوت کا تو لکویر چونکا دیا پارٹی نے شاید آوڈیو آ رہا ہے نشط روپ سے پہلے کل چھتیس گھڑ میں ایک منٹ ایک منٹ جرہا یہاں پر منچ سے جو مدد دیش میں ہیں وہاں سے کچھ آوڈیو آ رہا ہے جرہا درشکوں سناتے ہیں ککڑی نے دلتکا دیش میں دلتکا سمجھل چھتے کاریکرٹا کو ہمارے سری مطروں نے مل کر کر آپ کے ماردوسن میں جو جواب داری تھی یا دپی میں ہم سپلایا ہوں گی لیکن آج سب کا برین آپ کا آشیرواد سیوگ ملے گا مشت روپ سے میں پوشش کروں گا ایک بار خیر آم صاحب کا آبار دھنگوان مانے پردیش اجیر آدمی مہور یاگر جی چھوڑ دار تالیوں سے امن کا آدھندن کریں اور ہمارے کے دری پریویٹ شک آدھنی مرونہ کھٹر جی آدھنی کے لفشمان جی بہن سوسری آسان اکرا دی ان کا بھی میں بہت بردیش سے دھنیباد کرتا ہوں اور بیتھائی دل کی بیٹھک سبھی بیتھائی کو کا بہت بہت آبھار اور نئے اطاقی بڑھائی کے ساتھ سب کا بہت بہت دھنیباد اور بیٹھک بیدیش بورپرہ سماکت ہوتی ہے بہت بہت دھنیباد مدیبردیش میں بھی چن لیا گیا ہے مکہ منتری اور یہاں پر نام کا اعلان موہن یادو کا ہوا ویڈھائی دل کی بیٹھک سمپن ہوئی اس کی ویدھیوت گھوشنا بیڈی شرما کی طرف سے کی گئی اور یہاں لگاتار بہت دینے کا سلسلہ موہن یادو جی کو تو شیو راج سنگھ چوہان کے بعد اب موہن یادو مدیبردیش کے نئے سی ایم کے طور پر چنے گئے ہیں میں ایک بار جلدی سے رکھ کروں گے تصویح تو چلتی رہیں گی یہاں پر جو لگاتار بھوپال سے آ رہی ہیں لکویر آپ کچھ کہہ رہے تھے بتائیے جی بلکل دیکھئے رویندر چھتیز گھڑ کے بعد آج مدیبردیش میں بھی پارٹی نے چوکایا ہے دونوں وہ نام ہیں جو کی چرچاؤں میں نہیں تھے میڈیا میں بھی کعیاس بوجی نہیں تھی لیکن پارٹی کے سمرپت کارے کرتا مانے جاتے ہیں سنگ پرشت مومی کے مانے جاتے ہیں اور ان کا کارڈر اتنا بڑا ہے کہ وہ بخوبی مکہ منتری کا پتھ سنبھال سکتے ہیں اس لئے پارٹی نے اچھی ریسرچ کی نریندر موڈی امیش شاہ کا بڑا دعو اور دونوں چوکانے والے چہرے سامنے آئے لیکن اچھ رج نہیں ہوا پارٹی کا کارڈر جو ہے وہ اچھ رج نہیں ہوا دونوں راموں سے ایسے ہی تصویر راجستان میں دیکھی جا سکتی ہے کل جب ودایق دل کی بیٹھک ہوگی تو حالانکہ ایک بات مہتپونڈ ہے جو کہ وشوست سوتر بتاتے ہیں کہ کسی گیر ودایق کو بھی راجستان میں مکہ منتری بنایا جا سکتا ہے کسی گیر ودایق کو بھی ودایق دل میں اپنا نیتا چونہ آ جا سکتا ہے یہ مہتپونڈ بات ہے اور ایک پیٹن کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم نے دیکھا چھتیس گڑ اور متے پردیش دونوں میں پرشوں کو مکہ منتری بنایا گیا لیکن تینوں راجیوں میں ابھی تک ایک مہیلہ سامنے نہیں آئی ہے ہو سکتا ہے کہ راجستان میں مہیلہ کارڈ کھیلا جائے اور کسی مہیلہ کو مکہ منتری بنا دیا جائے لیکن وہ چہرہ کون ہوگا کیا وہ گیر ودایق ہوگا کیا کیا وہ سانسد ہوگا کیا مہیلہ ہوگی کیا سامانی ورک سے ہی ہوگا کیا یہ بھی بڑا سوال ہے یہ بتا رہے ہیں کہ ایک غیر ودایق بھی مکہ منتری ہو سکتا ہے اور ادھر سورپ گہستی کے سوطر بتا رہے ہیں کہ ایک سانسد بھی ہو سکتے ہیں تو امید جی